پی ٹی آئی کے وزراء کی جانب سے نون لیگ کے دور حکومت کے منصوبوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے راہنما مسلمی قنون اور ممبر پنجاب اسمبلی عزمہ بخاری ہمارے صدق موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا عزمہ بخاری صاحبہ فرمائیے گا موجودہ حکومت نے آپ کی سابقہ حکومت کے حوالے سے کرپشن پر وائیڈ پیپر سامنے لانے کا اعلان کیا ہے دفاع میں آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے ہیں نہیں بھائی یہ الیکشن سے کچھ دن پہلے آنے والی قوم ہے جو الیکشن سے پہلے کیوں آئے تھے کیسے بھاگ کے آئے تھے آپ اندازہ لگائیے اس کے حقائق کا کہ وہ ہمیں ختم کر چکے ہیں ان کے مطابق ہم ختم ہو گئے ہیں اور باقیات رہ گئی ہیں اور اس آدمی کو شاید اس وزیر صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو ووٹ اور ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھیں اور آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر یہ پنجاب حکومت بنائی گئی ہے جس پارٹی کو یہ ختم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان صاحب کی معلومات اور ان صاحب کی باتوں میں کتنی سچائی ہے دوسری بات جو کمپنیوں کے حوالے سے کہی مجتر ساتھ آئے ان کے اوپر پھر سے کہ خود یہ دوبارہ کمپنیاں بنا رہے ہیں اتھارٹیز بنا رہے ہیں اب انہیں پوچھیں کہ یہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کمپنی ہوگی کہ جو یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں جو کام کل ہم کر رہے تھے وہ سارے کام جو ہے یہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں میرا سوار اس وزیر صاحب سے ایک ہی ہے یہ اپنے کارکردگی بتایا یہ چھ مہینے کے اندر اس نے کیا کیا ہے ایک میگا وارڈ ویجلی پیدا کرنے کے یہ قابل نہیں ہے بلکہ ہمارے پاور پلاکس جو ہم نے لگایا تھے اس پچھلے دورے حکومت کے اندر وہ حکومت گروی رکھنے جاری ہے حکومت پاکستان یعنی وہ اتنے بڑے اور اتنے لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں کہ ان کو گروی رکھ کے ان سے پیسے کمانے کی بات کی جاری ہے دوسری جس طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ ایکچلی ان کو مہین دی گئی تھی بچاروں کے پاس پرفارمنس اتنی ہے کہ ہم کوئی بات کریں کوئی کرٹیسزم کریں تاکہ ہماری وزارتیں سلامت رہیں اور چونکہ آج عمران خان صاحب نے لہوت آنا تھا اس لیے یہ بچارے نمبر ٹانگنے کے لیے آج پریس کانفرنس کر بیٹھے ہیں لیکن ان کو یہ شاید یاد نہیں رہا کہ یہی بات جب یہ نئی حکومت آئی تھی پیٹی آئی کی انہوں نے کی تھی اور فوار چودری صاحب نے بھی اسی ٹائپ کی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ان کو یہ بھول گیا کہ یہ سارے منصوب جو بچلی کے خاص طور پر ہیں یہ سی پیکٹ کے ذریعے بنے ہیں اور اس کے بعد جو چائنیز کاؤنٹر پارٹس ہیں اور سی پیکٹ کا جواب آیا چائنہ کی طرف سے اور پھر وزیر خزانہ عصد عمر کو اور ان کو کہنا پڑا کہ نہیں تمام جو منصوبے تھے وہ ٹرانسپیرنٹ تھے جو پاور پروجیکٹس تھے اور بجلی کے حوالے سے بھی اب جتنی بجلی یہ مہنگے کرنے جا رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے بجلی کی قیمت تباعت کرتے ہوئے ہمارے دوریں حکومت میں بجلی کیا تھی اور ابھی ایک روپے اسی پیسے تین چار دن پہلے بڑھائی ہے حکومت نے اور ابھی مزید جو ہے اس میں دس سے پندرہ روپے کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے تو ان صاحب کو جو ہے وہ میرا خالہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمہ بخاری صاحبہ راہنما مسلم نرنون ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت ہم پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی چھے ماہ کی کارکردگی بتائے کہ حکومت نے اپنی چھے ماہ میں آخر کیا کیا ہے عوام کے لیے